وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْ اور شیطان کہے گا جبکہ فیصلہ ہو چکے گا یعنی جنتی جنت میں پہنچ کے دوزکیوں کے لیے دوزخ کا ولی آزو باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار فیصلہ ہو چکے گا اس وقت شیطان پھر کہے گا یہ آخری اس کا اعلان ہے یہ شیطان سے انسان کی آخری ملاقات ہے اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا کیا وعدہ تھا کہ دیکھو میری کتابوں کی پیروی کرنا میرے پیغمبروں کی پیروی کرنا تو تمہیں ہمیشہ کی عبدی نعمتیں جنت میں گھونگا اور اگر دبیوں کی محالفت اختیار کی میری توحید کا انکاری ہوئے میرے پیغمبروں کی اطاعت اختیار نہ کی تو دوزخ تمہارا مقدر ہوئی یہ وہ بات ہے وَوَعَدْتُكُمْ اور دیکھو میں نے بھی تم سے ایک وعدہ دنیا میں کیا تھا فَأَخْلَفْتُكُمْ آج میں اپنے وعدے کا خلاف کرتا میں نے وعدہ کیا کیا تھا شیطان کوئی سامنے آگے کسی کو وعدہ کروا ہے کوئی بے وکوف ہے کیوں اس کے وعدے کے اوپر چلے گا شیطان کی بات کس نے ماننی ہے یہ وعدہ ہے جو دل میں شیطان بڑی لمبی لمبی امیدیں دلا دیتا ہے طول عمل یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمل سے ہے چور ہیں بیمان ہیں تھگ ہیں بے نمازی ہیں حرام خور ہیں جو کچھ بھی ہے یا اللہ سیدھے بندرہ پتر کوئی نہیں پڑھنا ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمل سے ہے یہ یہ طول عمل کہ ہم نے تو اپنے اصلاح نہیں کرنی ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے چھوڑ دیں حالانکہ قرآن حکیم میں سورة الفرقان آیت نمبر تیس پارہ نمبر انیس کے پہلے صفحے پہ قیامت والے دن رسول اللہ شکایت کریں گے وَقَالَ رَسُولُوا يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذِ الْقُرْآنَ مَحْجُورَا اور رسول اللہ کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دی رسول اللہ شکایت کریں گے امت کے کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے بابوں کے پیچھے لگے تھے اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی تو شفاعت کیلئے پھر کس کے در پہ جائیں گے تو یہ تو ہمیں سب نے بتایا کہ شفاعت ہوگی شکایت بھی ہوگی یہ بڑا سینسٹیب محبوب ہے یہ چیز کے کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے یہ ابو بکر عمر عثمانو علی رضی اللہ عنہ مجمعین کو نہیں پتا تھا ان کو تو ایک مجلس میں جنت کی بشارت بھی ملی ہوئی تھی تو کیا ان کا اٹیچوڈ بدل گیا تھا تو یہ جو شیطان اس طرح کی امیدیں دلاتا ہے اللہ تعالی بڑا افر رحیم ہے ماں فرمانے والا ہے اور غلط رحمت کی امید دلائی جاتی ہے اس کی نافرمانی کی بنیاد کے اوپر بلکل الگ جیس ہے وہ رحمت بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کوئی شخص محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا ایک صحابی نے ارز کیا اللہ کے محبوب کیا آپ بھی بڑی جورت کی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی بہت محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو رحمت کی تو سب کو ضرورت ہے چاہے کوئی نیک ہے یا برا ہے رحمت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا باہی ہو جائے کیونکہ انسان جتنا بھی نیک ہو وہ اس کی عبادت کا حق تو نہیں ادا کر سکے کمزوری ہیں کچھ نہ کچھ تو رہ جاتی ہیں چھوٹی موٹی غلطی ہیں انسان سے ہو جاتی ہیں بحثیت انسان اپنی پوری کوشش کرتے ہیں پھر جو غلطیوں کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت اور اس کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہو جائے گی تو شتاب کہے گا فَأَخْلَفْتُكُمْ تو آج میں اس کی محالفت کرتا ہوں وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ اور دیکھو میرے لیے تمہارے خلاف کوئی دنیا میں زور نہیں تھا مجھے کوئی اختیار نہیں تھا کہ تم پر سلطان کوئی زور رکھتا اِلَّا أَنْ دَعُتُكُمْ سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی میرا کوئی تینجبل زور نہیں تھا کہ میں تمہیں حق کے راستے سے روگ لیتا فیزیکل ہی سامنے آ کر ہمارے ابو اجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو اور شیطان مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہوگا کہ میں تنوائی مسجد نہیں وڑن دینا کبھی نہیں ایسا ہوگا اور نہ ایسا کبھی ہوگا کہ ازان ہو تو آپ کے پاؤں خود بخود مسجد کی طرف چال پڑے گا یہ بھی نہیں دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے چاہے اس طرف جاؤ چاہے اس طرف جاؤ لیکن آخر میں پکڑ ہو جائے گی تو شیطان کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ دیکھو میرے پاس کوئی زور نہیں تھا کہ میں تم پر کوئی زور رکھتا مگر یہ کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی دعوت دی تھی دعوت تو موزن بھی دے رہا تھا حیاء اللہ صلاحیاء اللہ فلاح دعوت تو کتنے لوگ دنیا میں کہہ رہے تھے کہ قرآن کی طرف آجو ان کو چھوڑ دو اپنے اپنی ریتوں کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچ جاؤ تو دعوت تو ٹینڈروں کے ماننے والے بھی دے رہے تھے شیطان بھی دے رہا تھے فست جب تم لی پس تم نے میری دعوت قبول کر لی بس یہ فرق تھا کوئی ٹینڈبل زور نہیں تھا دعوت ہی تم نے قبول کر لی پیمروں کی نہیں مانی ان کی طرف بلانے والوں کی نہیں مانی فلا تلومونی ولومو انفسکن تو آج مت ملامت کرو مجھے ملامت کرو اپنی جانو شیطان بالکل بڑی ہو جائے گا آج اپنی جانو رو جب پنجابی کہتا ہے انہوں اپنی جانو رو ملامت کر اپنی جان کو آج مجھے مت ملامت کر مانا بی مصرخی کم نہ میں آج تیری کوئی فریاد سن سکتا ہوں مان تم بی مصرخی نہ تم لوگ اے دوست کیوں میری فریاد کو پوٹ سکتا ہوں میں ابھی دوزخ میں تمہیں ورگلا کر اور تم میری اس دعوت میں آ کر یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی لیم ایکسکیوز ہے کہ اللہ یہ شیطان نے لگا تا سی میں تا ارادہ نہیں سی شیطان نے اس پاس لگتا ہوں نہ یہ کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کے حضور نہیں ہوگا انی کفرت بی ما اشرکتمونی من قبل بے شک میں کفر کرتا ہوں انکار کرتا ہوں اس چیز کا جو آج سے پہلے تم مجھے اللہ کے مقابلے پر ٹھرایا کرتے تھے بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے یہ شیطان کا ویسے بہانہ ہی ہوتا ہے میں نے ایک پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے شیطان کے حوالے سے دو گھنٹے کا مسئلہ نمبر سیونٹی نائن اللہ انسان اور شیطان یہ ٹرائنگل ہی بنتی ہے نا اللہ انسان اور شیطان مسئلہ نمبر سیونٹی نائن اس میں کراس ریفرنس کے طور پر قصہ آدم اور اگلیس کے بارے میں جتنی آیات شیطان کی جتنی چالے ہیں قرآن حکیم سے وہ میں نے کراس ریفرنس کے طور پر آیات اور حدیث پیش کی ہیں اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا بھائیو یہ صرف ہمارے بہانہ ہوتا ہے مجھے حضرت بتائیے اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ انوسمنٹ کرے کہ کل جو شخص فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پہلی صرف میں ادا کرے گا اسے دس ہزار روپیہ دیا جائے گا دوسری صرف والے کو پانچ ہزار روپیہ تیسری صرف والے کو تین ہزار روپیہ تو میں کہتا ہوں دنیا کے سارے شیطان مل کرنا انسانوں میں جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کو بھی فجر کی نماز پڑھنے سے نہیں روک سکیں گے کیونکہ دنیا نماز آخرت اتھار ہے آپ دیکھیں رات کو نیدی نہیں پڑے گی ایسے ایسے لوگ جن کو صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی لیکن ان کو جب ہمارے آفیسز میں لوگوں کے جب انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں تو وہ اکثر کو تین چار بڑے فلائٹ ہوتی ہے وہ پہنچتے ہیں جنہا کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی یہ پرابلم جو ہے تو یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم سیریس نہیں ہیں اللہ کے لئے اگر سیریس ہو تو کوئی پرابلم ہی نہ آئے یہ ہم نے اپنے آپ کو خود دھوکہ دیا ہوتا ہے شیطان نے کروا دیا زیرک کا عالم ہی تو انٹوڈا مار کے کٹ دینا ہے مسجد ہی بینا ہے ویلے ہو کے تم کبھی بھی نیکی کے عالی ترین حصے کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے حضور پیش نہ کرو تو سب سے پسندیدہ چیز انسان کی جوانی ہے بڑاپے میں جا کر کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ شیطان کہے گا کہ میں آج انکار کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے انظالمین لہم عذاب و نرین بے شک ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے و ادخل الذین آمنوا وعملوا صالحات جنات ان تجریب تحتیہ الانہار اور تاخل کر دیا جائے گا یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آیا دوستیوں کا ذکر ہے اب جنتیوں کا بھی ایمان والوں کو وعملوا صالحات جنہوں نے نیک عمل بھی کیے صرف دودھ پینے والے مجنون نہیں بلکہ نیک عمل کرنے والے جنات ان تجریب تحتیہ الانہار ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی خالدین افیہا جس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش بِعِدْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے ازن سے کوئی سلی کا ہے یا اے رزو کا نہ بلدگی میری بلدگی ہے یہ سب تمہارا قدم ہے آقا یہ سب تمہارا قدم ہے آقا کہ وات لب تک بنی ہوئی ہے موسیقی موسیقی موسیقی